ہم آپ کو ایکسپلور سپورٹس اینڈ پلیرز چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو دنیا کے مشہور کھیل فٹبال کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ فٹبال ایک ممنوع کھیل تھا اور بہت ساری ممالک میں اس کے کھیلنے پر پبندی آئیت تھی آج ہم آپ کو فٹبال کے بارے میں بتایتے ہیں دراصل فٹبال کے آغاز کی تاریخ تناظروں اور پبندیوں سے برپور ہے فٹبال موجودہ شکل میں برطانوی جزائر میں سامنے آیا لیکن ایک وقت تھا جب اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا تاریخ میں اس کے آغاز میں ہی لندن کے میر نے اس پر تیرہ سو چودہ میں پابندی لگائی اور اس کو کھیلنا جرم قرار دے دیا برطانیہ اور فرانس کی سو سالہ جنگ کے دوران برطانوی بادشاہت نے اس پر پورے برطانیہ میں پابندی لگا دی کیونکہ اس سے رائع کی توجہ اسکری مشکوں سے ہٹ جاتے تھی تیر اندازی اور نیزہ بازی کرنے کی بجائے ایک گیند کو ٹھوکر مارنے کا میدانے جنگ میں کوئی فائدہ نہیں تھا ایڈورڈ سوم، ریچرڈ دوم اور ہنری چہارم اور پنجم کے دور میں فٹبال کھیلنے کی سزا قید تھی انگلینڈ کے شمال میں اس وقت انگلینڈ کے بڑے دشمن سکارٹلینڈ کے بادشاہوں نے بھی اس پر پابندی لگائی اور چوتہ سو چوبیس میں پارلیمنٹ سے یہ فرمان نکلا کہ کوئی شخص یہاں فٹبال کھیلتا نظر نہ آئے ان سب پابندیوں کے باوجود یہ کھیل چوری چھپے جاری رہا اور برطانیہ سے ہوتے ہوئے اٹلی میں فلورنس اور پھر وینس تک جا پہنچا یہاں پر یہ چھٹیوں اور تہواروں پر کھیلا جاتا تھا برطانیہ کے عظیم معلم ریچرڈ ملکاستر نے اس کو نئے اصولوں اور ریفری کی جدد کے ساتھ سکولوں میں صحت مندانہ تفریح کے طور پر متعارف کروانے کی اجازت طلب کی مانچسٹر میں اس پر سولہ سو آٹھ میں پابندی اس بنیاد پر لگی کہ اس سے گھروں کے شیشے ٹوٹتے ہیں اس دور میں اس کی مخالفت مذہبی بنیاد پرستوں کی طرف سے شروع ہوئی یہ اس کھیل پر پیوروٹینزم کا پہلا حملہ تھا پیوروٹینزم کا موقف یہ تھا کہ اس قسم کی بے فائدہ اور بے مقصد تفریح جندگی کے اصل مسائل سے توجہ ہٹا دیتی ہے اور لوگوں کو سست اور نکمہ کر دیتی ہے تھیٹر ڈراما اور کھیل اس تحریک کا سب سے بڑا نشانہ تھے اس تحریک کا ایک اور بڑا نشانہ یوم سبت کی تقدیز کے خلاف فرزی تھی اتوار عبادت کا دن تھا اور اس دن کو کھیل میں گزار دینا اس دن کا احترام مجروع کرتا تھا اس تحریک کے انتیجے میں اتوار کے روز ہر قسم کی تفریح منع قرار پائی فوٹبال پر یہ پابندی تین سو سال تک سرکاری طور پر رہی اپنی تاریخ میں پانچ صدیاں مختلف قسم کی پابندی اور مخالفت کا سامنہ کرنے کے باوجود یہ کھیل ختم نہ ہوا صدیوں تک مختلف وجوہات کی بنا پر آپس میں جنگوں میں مصروف رہنے والے ہمسائوں سکارٹلینڈ اور انگلینڈ نے آپس میں اٹھارویں صدی میں ٹریٹی آف یونین پر دستخط کیے فوٹبال کا پہلا انٹرنیشنل مقابلہ انہی دو ممالک کے درمیان گلاسگو میں ہوا بیسویں صدی کے آغاز پر یہ انتہائی تیزی سے پوری دنیا میں پھیلا اور مقبول ہوا تیسرے اولمپک کھیلوں میں پہلی بار اس کا سنجیدہ عالمی مقابلہ ہوا خواتین کی فوٹبال گیم پر ابتداء میں رکافٹ اور پابندیاں رہیں یہاں تک کہ ناروے فوٹبال اسوسییشن نے 1931 میں اس کے لیے فنڈنگ پر پبندی اس لیے لگائی کہ فوٹبال کھیلنے سے خواتین زخمی ہوتی ہیں اور یہ کھیل خاص طور پر ان کے ریپروڈیکٹیو ازا کے لیے نقصان دے ہے یورپی فوٹبال اسوسییشن کے دباؤ پر سکارٹلینڈ میں 1973 میں اور ناروے میں 1976 میں خواتین کے کھیل کو پہلی بار تسلیم کیا گیا پاکستان میں خواتین فوٹبال ٹیم کا پہلی بار اغاز 2010 میں ہوا جب اس نے افوانستان اور مالدیب کو ہرا کر سیف گیمز میں سیمی فینل تک رسائی حاصل کی یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پر اس پر کسی قسم کی پابندی آئید ہو تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے